ڈاکٹر تنظیموں نے اربوں کے روپے کی کرپشن میں ملاوث نو شیرمان برکی علی ریزا اور ڈاکٹر اشرت اقیقہ نام ای سیل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے ڈاکٹر تنظیموں میں مزید مطالبہ کی ہے کہ جالی کمپنی بنا کر اینلی اور ایم ڈی کیٹ امتیانات کی مد میں اربوں روپے ہڈ اپ کرنے والوں کے خلاف فوری آلہ سطح انکواری کمیٹری تشکیل دے کے تحقیقات کا آغاز کیا جا ہے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے اتنی بڑی ہیپننگ ہو گئی اتنا بڑا فیصلہ آ گیا ڈیپٹی بیروچیپ لاہور میاں نوید ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے جی میاں نوید جی سلمان بلکل جس طرح ان جو پی ایم سی جو کانسل کے جو صدر ارشتاکی اور نائب صدر علی رضا جن کی جو تائناتی غیر قنونی قرار دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جس طرح ان کی تائناتیاں غیر قنونی تھی اور جن کو غیر قنونی دیا گیا ہے ایسے ہی ایک بڑا گپلا جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن میں کیا گیا تھا یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ایک ٹپس نامی فرم جو کہ غیر قنونی طور پر جس کو پیپلا رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے جو ہے ٹھیکا دیا گیا تھا اور مطلقہ فرم نے پورے پاکستان میں اینلی اور میڈیکل انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا جس میں کروڑوں روپے کے گپلے کیا گیا تھے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹھیکا دیا گیا تھا یہ معنی پسند فرم تھی اور اس کو پیپلا رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے ہر قسم کے جو قوانین اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس کو ٹھیکا دیا گیا تھا ساتھ سے میں یہ بھی بتاتا دوں کہ اس کی جب یہ ٹینڈر ہوا تھا مختلف جو فرمز وہاں پر آئی تھی اس وقت یہ اس کی ریجسٹیشن ہی نہیں تھی اس کے باوجود اس کو ٹھیکا دیا گیا ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر تنظیموں کے جانب تھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر سابق وزیراعظر پاکستان امران خان کے قضر نشیر و برکی جو کہ اس تمام جو معاملے کے آلین آل ہیں ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ڈاکٹر ارشتاکی اور نائب صدر علی درزا جو اس تمام معاملے تھے مبینہ طور پر ملوث ان کا نام جو ہے وہ ایگزیکٹ لسٹ جو ہوتی ہے اس میں ڈالا جائے تاکہ وہ برون ملک فرار نہ ہو سکے دوسرا یہ کہ مطالبہ کیا گیا کہ ڈاکٹر تنظیموں کی جانت ہے کہ یہاں پر ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر ایک بڑی انکواری کمیٹی بنا کر جو تحقیقات کی جائیں تاکہ پتہ لگ سکے کہ مبینہ طور پر جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے فیوچر کے ساتھ کھیلا گیا اور وہاں پر مبینہ طور پر اربور پیکٹے کیے گئے وہ پیسہ کہاں گیا اور وہ کہاں استعمال کیا گیا یہ تمام طور جو ہے وہ معاملات کے اوپر یونگ ڈاکٹر سوسی ایشن پنجاب اس کے ساتھ پی ایم میں دونوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو اس کے اوپر مجودہ جو نئی حکومت آئی ہے وزیراعظم شمال شریف صاحب اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے انکواری کا آغاز کیا جائے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک لمبی سٹیگل تھی انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ لٹی چارج کیا گیا انہوں کے اوپر سلام آباد کی ایم سی کے سامنے لٹی چارج کیا گیا آسو گیس انہوں کے اوپر پھینکا گیا تمام ترکوشنوں کے باوجود آج کا دن ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سلام آباد ہائی کورٹ کے موزوز جاج کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ ایک بڑا فیصلہ ہے اس سے شعبہ تعلیم میں یقینی طور پر بہتری آئے گی انہوں نے یہ بھی مید ظاہر کیا کہ جو نئی حکومت ہے وہ نئی جو پلیسیاں بنائیں آپ ساتھ رہے گا مزید بھی اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میڈیکل ایسسیشن لاہور کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی اور ینگ ڈاکٹر ایسسیشن کے سرپرستے آلہ ڈاکٹر سلمان حسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے پاکستان میڈیکل ایسسیشن کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی سے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس فیصلے پر پاکستان میڈیکل ایسسیشن کا موقف کیا ہے پی ای ایم سی نے جو میڈیکل کی شعبے میں بے زابکیاں کی ہیں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ جی دیکھیں میں آپ سے ارض کروں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریٹ پیٹیشن نمبر 153 2021 یہ اکیس کی مطلب وہ پیٹیشن ہے جس کا کہ آج انہوں نے ایک فیسٹہ دیا ہے آئی اپریشیٹ دی اسلام آباد ہائی کورٹ اور آئی بڑھ لائی تو اپریشیٹ دی جسٹس کی آنی صاحب کہ انہوں نے پہلے بھی اسی قسم کا فیسٹہ دیا تھا جس کے اندر یہ نام زد گیاں جو تھی بائی دی پرائیم منیسٹر آف دیکھ ٹائم کن کو illegal قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا جو صحیح راستہ ہے وہ اپنانا چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں کہ بڑا سٹپن ایٹیچوڈ تھا مطلب فارمر پرائیم منیسٹر صاحب کا اور کچھری حکومت کا پرٹیکرلی آباؤڈ دی افیرز آف پاکستان میڈیکل کمیشن یا جیسے ہم سمجھتے ہیں پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کونسل اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ صدرے موبلکت جناب ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے ان کا بھی رویہ کوئی ایسا آسن اور بہتر نہیں ہے ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے ساتھ میں ارز کروں کہ دوہزار اٹھارہ کے ڈیسیمبر میں ہی مطلب ہمارے ساتھ آکے بیان کر کے گئے اعلان کر کے گئے کہ ہنس ہی اس دی پریزیڈنٹ اینڈ بینگ اڈاکٹر وہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو کہ پاکستان میڈیکل اور ڈاکٹرز کمیونٹی اور اس کے خلاف جب کوئی ایسا فیصلہ لے سکیں گے ابھی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہی ہوئی بات ہوا میں مولد ہی تھی کہ انہوں نے جا کے جناب جانوری کے اندر وہاں پہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا اور آرڈیننس ایسا حد تک آمیز حد تک آمیز کہ جس کے اوپر جا کے انہوں نے جو یہ ساتھ نومینیشنز کی ان کے ساتھ یہ کیا گیا پھر اس آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کینسل کیا اس آرڈیننس کو لیکن پھر بدقسمتی سے مجھے یہ لفظ یوز کرنا چاہت پڑے ہیں کہ پھر نہایت ایک جٹائی کے ساتھ صاحب کا حکومت نے سینٹ اور جو ان کا جوائنٹ سیشن بلایا اس کے اندر اس کی قانون سازی کر دی اور ان کے اوپر پھر سے وہی نامزد کیے جن کے نام لے کے ایک ایک کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ جو ہیں مطلب not can be compelled upon اور ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے but the government the last government انہوں نے پھر جو میں نے پہلے عرض کیا لفظ اور میں بڑا ذمہ داری سے again I use it the word کہ stubborn رویہ کی وجہ سے stubborn attitude کی وجہ سے انہوں نے پھر انہی ساتھ بندوں کو نومینیٹ کر دیا جن کو کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی rules and regulations کی constitutions کی جو انہوں نے پامالی کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے we appreciate ڈاکٹر صاحب کانونی جنگ تھی اور اللہ نے آپ کو فتح دی ڈاکٹر سلمان کو بھی گفتک میں جامل کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ medical کے طلبہ سے جالی کمپنی کی مدد سے ایک ترون روپے کمائے گئے انتہانات و نتائر سے ملکہ ڈاکٹروں کا image بھی خراب ہوا ہے کیا اس پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے بالکل آپ کو یاد ہے ہم نے تو پہرے دن سے ہی اس issue کو اٹھاتے رہے ہیں چاہے وہ اس مبینہ طور پر جالی کمپنی کے ٹھیکے ہوں یا پی ایم سی کا قیام ہو روزے اول سے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن پنجاب نہ صرف پنجاب بلکہ کے پی کے بلوچستان اور اسلام آباد نے اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائی ہے سندھ میں اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے اور آج کا دن جو ہے وہ تاریخ میں سنیری حروف میں لکھا جائے گا اور آج ہم خراج اقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں ان ہزاروں طلبہ کو ڈاکٹرز کو جن کے اوپر پی ایم سی کے نایہل علی رضا وکیل اور ڈاکٹر عرشت حقی کے کہنے پر اسلام آباد کی سڑکوں میں تشدد کیا گیا آپ کے کیمرو نے دکھایا ان کے اوپر شیلنگ کی گئی ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ اخلاقی طور پر عرشت حقی صاحب کو بنا کے پی ایم سی کو استعمال کرنے کی کوشش کیا ہے تو آج الحمدللہ فتح ہوئی ہے اور ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو قزن ہے نوشمہ برکی صاحب اور علی رضا وکیل صاحب ان کا نام ای سی ایل میں فل فور ڈالا جائے اور جتنی کرپشن ہوئی ہیں ان سے پائی پائی وصول کی جائے پشاور میں کے پی کے میں انہوں نے ایم ٹی آئی ساتھ آٹھ سال چلایا پورے ہسپتالوں کا نظام تباہ ورباد کر دیا فاہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کپک کے جتنے ایم ٹی آئیز ہیں ان کا احتساب کیا جائے یعنی کہ جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کرپشن کو بے نقاب ہونا چاہیے اچھا دکٹر صاحب ساتھ رہے گا دکٹر حسیب آپ ساتھ رہے گا دکٹر اشتف نظامی یہ بتائے گا کہ پی ایم سی آسود کے فیصلوں نے جو ڈینٹل کے شعبے میں تباہی کر دی میڈیکل کالیجز کی جالی رینکنگ جاری کی گئی کیا نئی باڈی سٹیکھولڈرز کو ساتھ بٹھا کر پالیسی بنانا چاہیے ان کو میں ایک پھڑا سا مطلب تصیب تو نہیں کہنا چاہیے لیکن میں آپ سے شیئر کرلوں کہ آج کے فیصلے کے اندر کانسل کو ختم نہیں کیا گیا جبکہ ہمارا مطالبہ یہی ہے اور ہم سٹیل وی آر انہ سٹیگل ایس پاکستان میڈیکل اسوسییشن کہ یہ جو پاکستان میڈیکل کانسل ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ اور ڈیموکریٹک ہمارے ہم پاکستان میڈیکل اینٹل کانسل تھی اس کا قیام لائے جائے اس کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہیں اسلام آباد کے اندر ہم سپریم کورٹ کے اندر بھی اپریکنٹ ہیں لیکن آئی ہوپ کہ اور اس گورنمنٹ کی تبدیلی کے ساتھ جو ہمارے قابرین ہیں جو بڑے لیڈرز ہیں مسلم لیگ نور نے اور پیپلس پارٹی نے بالخصوص ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے ہماری ساواز پر لبیہ کہا کہ یس پاکستان میڈیکل کمیشن اسے ختم ہونا چاہیے اور پاکستان میڈیکل اینٹل کانسل کا قیام لازمی آئی